اب انٹیگریشن جو ہے نا ہمارے پاس two type کیا ہوتی ہے ایک کیا ہوتا ہے definite سمپل جو اے میں بھی اے بھی لکھتے تو تو یہ definite ہوگا ایک ہوتا ہے indefinite جس طرح یہ ہے کوئی اس کی خاص limit ہے اس کی جو solve کریں گے تو ساتھ جس طرح یہ f of t کا میں لیتا ہوں نا dt تو یہ g of t آئے گا پلاس میں کیا آئے گا constant of integration بھی آئے گا اوکے سمپل اس کو vector function میں کس طرح define کریں گے اس کی example سے ہی ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کا جو ہے وہ find کریں گے ابھی ہمارے پاس f of t ہے اس کا integral ہم کرتے ہیں f of t dt اب دیکھیں یہ جو i unit vector ہے شروع میں آ جائے گا simply f of t کا integral لیں گے plus j unit vector شروع میں آئے گا f2 of t جو ہے اس کا dt کا integral لیں گے plus k unit vector شروع میں آئے گے integral لیں گے ہم f3 of جو ہمارے پاس t ہے یہ کیا ہوگی ہے dt اب اس کی جو ہمارے پاس example ہے نا اس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں example question ہمارے پاس آ گیا اور question میں پوچھا گیا ہے کہ ہم نے جو integral ہے نا f of t indefinity t of t لکھتے ہیں یہ ہم نے find کرنا ہے تو simply ہمارے پاس کیا ہوگا i شروع میں آئے گا integral t minus t2 اس کو الگ کرنا ہے دکار لنے نہ کریں یہ dt آ جائے گا plus j آ جائے گا شروع میں integral 2 t3 dt آ جائے گا minus k شروع میں آ جائے گا integral 3 3 b constant یہ dt آ جائے گا تو simple ہمیں پتہ ہے میں اس کا direct جواب ہی لگ دیتا ہوں کہ چلو یہ i ہو گیا نا اس کا کیا بنے گا t square over 2 بنے گا t square over 2 minus t3 over 3 بنے گا اور یہ plus ہمارے پاس j 2 شروع میں آیا یہ ہمارے پاس t4 over 4 بنے گا تو اس سے کٹا تو یہ t4 over ہمارے پاس کیا رہ گیا 2 رہ گیا اسی طرح minus ہمارے پاس 3k اور اس کا ہمارے پاس simply کیا ہوگا جو ہے t آئے گا تو میں اس کو یہ اس طرح t لکھ دوں گا اور plus میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا constant آ جائے گا تو یہ اس کا کیا ہوگا simply جواب دو فرمولہ ہمارے پاس ہیں کہ a dot ہمارے پاس f of t یہ function vector function یہ constant ہے یہ vector function ہمارے پاس d of t ہو تو اس کا جواب simply کیا ہوگا a dot کس سے ہوگا f of t اور یہ کیا ہوگا d t اسی طرح اگر میرے پاس آ جاتا ہے کہ integral a cross f of t ہے اور یہ کیا ہے d t ہے تو کیا ہوگا a cross ہو جائے گا ہمارے پاس f of t ہوگا اور یہ کیا ہوگا d of t ہو جائے گا تو ہمارے پاس integration تھا vector function کے لئے